ایک امریکہ کی ریپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیل اور ہجباللہ کے بھی سنگھرش چل رہا ہے اور یوں سنگھرش یوں دھمی یہ بدل سکتا ہے اسرائیل کے عملے یہی سنگیت دے رہیں کہ ہم آس کے بعد نیتن یاہو کے ٹارگیٹ پر ہجباللہ ہیں خاص کر اس کے کمانڈر جنہیں پہلے پیج اور بم سے اڑانے کی کوشش ہوئی اور پھر ووکی ٹاکی سے اور اور ڈائریکٹ حملہ کر اسرائیل ہجباللہ کو صاف کر دینا چاہتا ہے موسیقی 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 موت کے گھاٹ اتا رہا ہے اسرائیل اسرائیلی سینہ نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں حزباللہ کی بلڈنگ پر ائر سٹرائک کی حملہ رازدھانی بیروت کے داہیے ہی علاقے میں کیا گیا الجازیرہ کی ریپورٹ کے مطابق اس حملے میں اب تک بارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں چھاسٹھ لوگ خائد ہوئے ہیں مارے گئے لوگوں میں حزباللہ کی ٹوف ملیٹری یونٹ جہاز کانسل کے صدق سے ابراہیم اقیل بھی شامل ہے ابراہیم اقیل کی موت سے حسن نصر اللہ کیوں رویا خون کے آنسو اس کے جیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی تازہ حملے کی جیٹیل دیکھئے لیبنان کے میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے حملہ ایپ ٹھٹی فائیب فائٹر جیٹس کے ذریعے کیا حملے میں ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا جہاں حزباللہ کے لڑاکیں موجود تھے اس سے پہلے دکھشڑی لیبنان پر اسرائیل نے سب تر ہوائی حملے کیے تھے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق گازہ ایدھ شروع ہونے کے بعد اسرائیل کا لیبنان پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے اسرائیل ڈیفنس فوس یعنی آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ اس نے لیبنان میں حزباللہ کے سو سے زیادہ راکٹ وانچرز پر حملہ کر انہیں برواد کر دیا ان میں ایک ہزار راکٹ بیرل آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ ان ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملے کی تیاری میں تھا اسرائیلی سینہ نے حزباللہ کی کئی امارتوں اور ایک ہتھیار جیپوں کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل کے حملے کے بعد حزباللہ نے ان پر پلٹوار کیا تھا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حزباللہ نے اتری اسرائیل پر ایک سو پچاس راکٹ داگے تھے ان میں سے زیادہ تر راکٹ کوارلڈوم کے ذریعے روح دیا گیا تھا اسرائیلی شہروں میں سائرن بستے ہی سینہ نے صحیح ناگریکوں سے بم شلٹروں کے قریب رہنے کی چیتاؤنی دی ہے بحصیلت اليوم الثانی نحن سجلنا حالتین جدیدتین کذلك من شہدہ لیسیر العدد سبع وعشرین و بذلك يصبح العدد ما بين دربات اولتن یعنی اللیسار تلیتا والاربع و دربت البارحہ كلن بطلعو سبعین شہد حملے کے بعد آئی ٹی ایف نے نورٹ اسرائیل میں رہ رہے ناگریکوں کے لیے گائیڈ لائنز بھی جاری کی ہے اس میں ان میں بم شلٹروں کے قریب رہنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی ناگریکوں کو بینا ضرورت ساربجنک جگہوں پر اکٹھانہ ہونے کی سلاح دی گئی ہے انہیں ہر قصبے علاقے اور سمودائیوں کی صحیح طرح سے سرکشہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے حزباللہ کے خلاف لگتار حملے کر اسرائیل نے لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج دے دیا ہے کہ حماس کے بعد اب نمبر حزباللہ کا آ گیا ہے حزباللہ وہ سنگٹھن ہے جو اسرائیل کے خلاف لگتار حملے کرتا رہا ہے اس سنگٹھن کو ایران سے پیسہ ملتا ہے اس کے لڑاکوں کو ایران ٹریننگ دیتا ہے یہاں تک کہ لیبنان میں ایران کے ریولوشنری گارٹ کے موجودگی تک ہے اسرائیل حزباللہ کو ہٹھکانے لگا کر ایران کو کلیر کٹ میرسز دے رہا ہے کہ پانی سر کے اوپر نکل گیا ہے اور حزباللہ کو نستو نابوت کرنی کی اسرائیل نے چھان لی ہے یہی کارن ہے کہ اسرائیل نے حزباللہ کے خلاف جو ابھیان چھڑا ہے وہ بہت سوچ ویچار کر چھڑا ہے بہت سنیوجی طریقے سے جس کے ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی حزباللہ کمانڈر ابراہیم اکیل کے بارے میں جان لیچے ابراہیم اکیل کا جن 1962 میں پوروی لیبنان کے بالبیک ہرمیل پرانت میں ہوا تھا ابراہیم اکیل کو حج عبدالقادر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 1980 کے درشک میں حزباللہ کی ستھاپنا کے بعد سے ہی اس کے ساتھ کام کر رہا تھا ابراہیم 1983 میں بیروت میں استحت امریکی دوتاواس اور ایویس مرین بیرک کے پاس ہوئے دو ٹرک بمویس خوٹو کا ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے اس حملے میں تین سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے امریکہ کا روپ ہے کہ ابراہیم نے 1982 اور 1992 92 کے دیچ امریکی اور جنور ناغریکوں کے اپہرن کروائے ابراہیم کے بارے میں اس سے زیادہ جانکاری موجود نہیں ہے کیونکہ سرکھرہ کارور کی وجہ سے وہ اپنے مشن جھپ کر انجام دیا کرتا تھا حسن نے حزباللہ کے زیادہ تر ٹاپ کمانڈوں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دی جاتی ہے جلائی میں مارے گئے کمانڈر فواد شکر کے بارے میں بھی حزباللہ نے زیادہ جانکاری بات میں بتائی تھی اسرائیل کی نظر حزباللہ کے ٹاپ کمانڈوں پر ہے جو پیجر دھاکے ہوئے اس میں بھی کمانڈوں کو ہن چارگٹ کیا گیا جن کی سنکھیا پانچ سے سات ہزار بتائی جاتی ہے یہاں آپ کو حزباللہ کی حیرائرکی سمجھ رہنی چاہیے جس میں ان کمانڈوں کے نام بھی ہیں جسے اسرائیل نے ٹھیر کر دیا حسن نصر اللہ حزباللہ چیف ابراہیم اخیل آپریشن ہیٹ علی کرکری ریزنل ہیٹ ویسام التاویل رادوان یونٹ کمانڈر جس کی موت آٹھ جنوری دو ہزار چو بیس کو ہی عبداللہ طالیف نصر یونٹ کمانڈر کا ہیٹ جس کی موت گیارہ جون دو ہزار چو بیس کو ہی محمد ناصیل عزیز یونٹ کمانڈر جس کی موت تین جولائی دو ہزار چو بیس کو ہی اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو نہیں پکشتا اور ان کا کام تمام کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہے کہ دشمنوں کو بھنک تک نہیں لگتی نیتینیاہو پر آروپ لگ رہے ہیں کی نہ حملوں میں عام لوگ مہلائیں اور بچے مارے جا رہے ہیں اسرائیل کی دلیل ہے کہ جب اکٹوبر دو ہزار تئیس میں اس کے دیش میں گھز کر لوگوں کو مارا گیا اگوا کر لیا گیا تب یہ آوازیں کہاں تھی معصوموں کی موت پر چیخنے والے تب خاموش کیوں تھے نیتینیاہو کا صاف کہنا ہے حماس بندکوں کو ریلیز کر دیں وہ حماس کے خلاف حملے بند کر دیں گے لیکن حماس ایسا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے اور نیتینیاہو کہہ چکے ہیں کہ وہ حماس کے انتی ماتنکی کو موت کی نیند سولانے تک حملے جاری رکھیں گے حزباللہ حماس کا سپوٹر ہے لیٹنجر اب وہ ہی زد میں ہے یہ ایکارن ہے کہ اسرائیلی قدھکاریوں نے لگتار اس بات کے سنگیت دی ہیں کہ ان کا دھیان اب گازہ پٹی پر حماس سے ہٹ کر لیبنان میں حزباللہ کی طرف شپ ہو گیا ہے اسرائیلی رکشہ منتری یو گیلنٹ نے بھی کہا ہے کہ اب یدھ نیا چرن میں پہنچ گیا ہے لیبنان میں بیجر واکی ٹوکی دھماکے کے بعد اسرائیل نے گازہ سے اپنے کئی سینکوں کو نوٹ اسرائیل میں لیبنان کے ساتھ سٹی سیمہ پر تینات کر دیا ہے کیونکہ ہزباللہ کے پلٹوار کرنی کی صورت میں اسے تگڑا جواب دیا جا سکے Amr, we continue to speak every day with our Israeli counterparts about what's going on in Gaza and certainly about the increased tensions along the blue line, that's the border between Israel and Lebanon as you know, Amos was just there recently so our intensive diplomacy efforts continue, we believe continue to believe that a diplomatic solution is the best way forward or vice escalating any of the military conflict جو لگ وقت ایک گھنٹے تک جاری رہے ان دھماکوں کا طریقہ عام نہیں تھا اتحاس میں پہلی بار پیجر میں بلاسٹ ہو رہے تھے ایمیڈیا ریپورٹس کے مطابق ان دھماکوں کا مقصد چند منٹوں میں چار ہزار حضر 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 اللہ کمانڈروں کو مارنا تھا جنہیں ازرائیل دشمن باتا ہے اس حملے میں پاروں لوگوں کی موت ہوئی تو وہیں ہزاروں خائل ہوئے حضر اللہ اپنے کومنیکیشن سسٹم پر ہوئے احترماکوں سے اوبر ہی رہا تھا کیا اگلے ہی دین تاریخ 18 ستمبر سمیں شام کے چار بجے واکی ٹوکی میں دھوا کے اپنے لگے حملے میں پچیس لوگ اور مارے گئے دونوں گھٹناوں میں سینتیس مارے گئے لگاتار دو دین ہوئے حملوں کے بعد حضر اللہ کے چیفتہ سنسر اللہ نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی قسم تھائی ہے 19 ستمبر کے شام کو دیئے بھاشن میں نے سر اللہ نے کہا میں پلٹوار کے لیے سمیں جگہ اور طریقے کا ذکر نہیں کروں گا پھر اسرائیل کو جواب ضرور ہی لے گا اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں